ایپیسوڈ نمبر ففٹی سکس اممہ کو تو ہولی پڑھنے لگے حلوائی بانٹ رہا تھا تو میں نے بھی لے لی ظاہر اسی بات ہے اممہ دکان سے لی ہے اتنی بھی مہنگی نہیں ہے اکیڈمی سے ایڈوانس لیا تھا وہ سائم سیکل مانگ رہا تھا اسی لیے سائم کے چاند کی طرح دمکتے مکڑے کو دیکھ متقلم ہوئی کیا ضرورتی اس سیکل کی اممہ بچہ ہے باقی بچوں کو دیکھ کر اس کا بھی دو دل کرتا ہے نا اب بس اب چھوڑے اور یہ بتائیے اچھے نا اچھی تو ہے مگر تمہیں ابھی جمع جمع چار دن نہیں ہوئے جاتے ہوئے اتنے پیسے بھی مل گئے ان کا تفشیشی انداز امسال کی ساری خوشیوں کا ستیانہاز کر گیا تھا اممہ بیس ہزار تنخواہ ہے میری جسے میں نے دس ہزار انوانس لیا ہے اس سائیکل کے لیے وہ چٹ کر بولی دس ہزار کی سائیکل اممہ کا تو سن کر ہی مکھل گیا پھر انہیں پتہ چل جاتا کہ دس ہزار نفص قیمت بھی نہیں ہے تب تو یہ بھی سیسے جا لگتی اممہ واپس کر رہا ہوں وہ ترک کر گویا ہوئی تو اممہ چھپ ہو گئی سائم جو چونچو کر کر سو ہونے کی تصدیق کر رہا تھا پلٹ کر امسال سے گلے سے آج چمٹا تینکیو آپی پاگل بہن کو ایسے نہیں بول دے جاؤ اب آپ اپنے دوستوں کو بھی دکھاؤ سائم دکھاوا اللہ کو سخت نا پسند ہے اممہ نے سختی سے ڈوکا اوہو اممہ میں دکھاوا کرنے تو نہیں کہہ رہی امسال کی تیری بھی چڑھانے پر اممہ کے جنہ میں چلے گئی انہیں تو امسال کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا سائم ایک چکر مجھے بھی لگا دو تب سے آنکھیں سیکھی رومان اممہ کے جاتے سیکل کے پاس پہنچی رومان ادھر آو اممہ کی تیز دھار پر وہ پاوم پڑکتی حکم کی تمیل کرنے جا پہنچی اور امسال گنزفر کو گھر پہنچنے کی طلاع دیتی کمرے میں چلے آئی حمیم بھائی کہہ رہے تھے تم نے یاد فرمایا ہے سب خیر تو ہے نا افگینے جس نے حمیم سے جاتے ہوئے این کو بھیجنے کا کہا تھا اس کے آتے ہیتیاتاں دروازہ بند کر گئی افگینے تم ٹھیک ہو این کو بھی افکر لاکھ ہونے لگی تم چانتی ہے کہ امسال اکیڈمی کی بہانی کہاں چاہتی ہے وہ کامتے لہجے میں پوچھنے لگی کہاں این امسال نے موڈلنگ شروع کر دی ہے یہ وہ الفاظ سے جنہیں وہ کبھی ادھار نہیں کرنا چاہتی تھی تم سٹھیا گیا ہو گیا امسال کیسے بن سکتی ہے موڈل این کو اس کی ذہنی حالت پر شک اس رہا میں ہمائی اس سے مل کر آ رہی ہوں اس نے مجھے بتایا ہے کہ یونیورسٹی میں جو پرڈیسر ڈراما شوٹ کروارا تھا نا امسال اب اس کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ تھکی مانتی آواز پر بتاتی نیچے فرش پر پیٹ کی این دونوں ہاتھ مو پر رکھے جیسے سٹیچو بن چکی تھی اوہ تو موسیٰ شراضی یہ سب چال تھی اس تمہاری کیا وہ ہمارے محلے میں بھی وہ امسال کیلئے آتا تھا مطلب وہ ٹیڈی حقیقتاً اس نے مجھے نہیں دیا تھا این کے اندر خلاسہ بڑھنے لگا دل تھم بنے لگا دروہ فرصہ ہونے لگی نہ جانے اسے اتنا بھرا کیوں لگ رہا تھا اب کچھ پوٹ بھی دوگ گنگی ہو گئی ہو اب گینے نے اسے سنبت بنے دیکھا چھڑکا تھا میں امسال کا مو توڑ دوں گی اس کے حسان درست ہونے تو دروازے کی طرف بھاگی مگر اب گینے اس کی کوشش کو ناکام بناتے جس بات میں بہنے سے روکا تھا تم اسے کچھ نہیں کہو گی میں خود بات کروں گی تم بس اسے میسج بھیج کر یہاں آنے کا بولو آپ بھی نے حلم سے کام لیتے اپنا موبائل اس کی اتھیلی پر رکھا این غیز اور غزب سے دو چار ہوتی امسال کو پیغام لکھنے لگی چند منٹوں بعد وہ دونوں سامنے موجود تھی مگر دونوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ اس کا راز ان پر آشکار ہو چکے تب ہی لفت کو چلتی امسال ان کے بولنے کا انتصار کرنے لگی کیا ہوا ایسے کیوں گھو رہی ہو جیسے کھانے کا رات ہو بھئی اب تم تم مارڈل بن چکی ہو نا ہماری کیا اوقات کہ تمہیں گھور سکے این نے پہلا تنسکار نشتر چھوڑا تھا اس کی دل کی ناگہانی دھڑ کر بنی تھی یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو امسال نے اپنے تاثرہ چھپانے چاہے تھوفے تم پر امسال آخر تم نے گھنونا کام کیسے کر سکتی ہو تم نے ایک بار بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا این جلے پاؤں کی بلی بنی چکر پر چکر ٹار کار تھی اپنے ہاتھوں کو کابو کرتے دبی آواز میں بھڑکی تھی تمہیں کس نے بتایا ہے سب اس کے سوال پر تو وہ دو حرف بھیج گئی تھی ہماریوں سے مل کر آنی میں اسی نے بتایا مجھے وہ جانتی ہو میرا سر شرم سے چھکیا یہ جان کر کہ میری حیاء والی دوست جس کی محبت تھی اب بے شرمی کی حد حد پھیلانک چکی ہے آپ پہ اپنی آواز کو کمرے تک محدود رکھنے کی صحیح کرنے لگی محبت ہم تھوہ ایسی محبت پر ہماریوں کا نام لے کر سینے میں تیز دھار چھوڑا گھومپا گیا تھا ہماریوں نے اپنے دوست کو نہیں بھیجا تھا اس دن اب بھی انہیں اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تو کیا اس کے دوست کو الہام ہوا تھا وہ میں نے جانتی مگر تم اب موڈلنگ نہیں کرو گی اب بھی انہیں معاملہ ختم کرنا چاہا اور میں ایسا کیوں نہیں کروں گی امسال کی حسی کو کوئی عام حسی نہ تھی کیونکہ اس پر بغاوت کی مہر اکم تھی کیونکہ میں کہہ رہی ہوں اب گینے کو گمان گزرا تھا شاید وہ ابھی بھی اسے ڈرتی ہے اور تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سب کہنے والی اس سوال پر دونوں ہی کو سامپ سون گیا تھا آنت کے باعث اب گینے کے ازلا تنگے تھے بھکپاس نہیں کر امسال اپنے اببا کے بارے میں سوچو وہ امام ہے مسجد کے ان کا ایک مقام ہے سب کے دلوں میں اسے مت گراؤ اور سنبھل جاؤ پلیس اب گینے نے مسئلہ سے کام لیتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اگر میرے ابب مسجد کے امام ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اس کا ہاتھ جو جھٹکا تھا جیسے وہ گلازز کا ڈھیرو قصور اب بھی کے لبوں نے بے ایک جنبش کی امسال تم ان کے مرتبے سے واقع نہیں ہو وانا قصور پوچھنے کے بجائے خود کو خوشبخت صبر کرتی تمہیں تو اس بات پر رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس باپ جیسی نعمت موجود ہے وانا جس نعمت سے محروم ہے ذرا ان کی جانب چھانگ کر دیکھو کہ کیا بیٹھتی ایسے کم بختوں پر امسال کی سنگ دلی اس کی قلب کو خائل کرنے لگی تھی مجھے یہ فلسفی نہیں سننی سچ تو یہ ہے کہ تم دونوں جلدی ہو میرے اس مقام سے جو مجھے مل چکا ہے جیسے تم دونوں محروم ہو اس رتبے پر حسد کر رہی ہو اور بہانے تو دیکھو بس فاکت کی آخری حد کو چھو رہی تھی زناٹے دا تھپڑ کی گونچ کمرے کی سکون فضاء کو مزید کشیدہ کر گئی تھی تم دوستو میری ہے گبرائی کی طرف چھاؤ گی تو تمہیں روکنا میرا فرض ہے تم باز آجو ورنہ میں آبا کو بتا دوں گی پھر وہ خود ہی نمٹ لے گی تم سے انگلی دکھا کر مطربہ کرتی ہے بھی انہیں کو اپنی حرکت پر ذرا برابر بھی افسوس نہ تھا کیونکہ وہ اس کی حق دار تھی تم دوستو میری تبیت اس تھپڑ کو نزنداز کر رہی ہوں ورنہ تمہارا ہاتھ توڑ کر چیل کو وہ کو کھلا دیتی اپنا رخصار صلحاتی امثال کی آنکھیں انگارہ برسانے لگی تھی جسے اب گینے کو سنگسار کرنے کے در پر ہو دیکھ امثال چھوڑ دو یہ سب تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تم خود سوچو جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک چیز کمائی ہو اور وہ بھی لوٹ چاہے تو کیا گزرے گی اس شخص پر اپنے باپ کی عمر پھر کی ریاضت کو اپنے شوق کے عوض مت بیچو اللہ وہ جی نہیں پائیں گے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اب گینے کی آرد شمر میں کطروں میں بھیگنے لگے تھے کیا فائدہ اسی ریاضت کا جس کے بدلے ساری عمر خواہشات کا گلہ گھونڈ کا گزارنی پڑے ہنکار بھرتی امثال کے دماغ کو جیسے کسی نے اپنے بش میں کر لیا یہی تو فرق ہم ساہا کہ اللہ کسی کو دین سے نماز داد کسی کو دنیا سے اس فرق کو تم جتنی جلدی سمجھاؤ بہتر ہوگا کیونکہ وقت گزرنے کے بعد سمجھ آئی تو بھی خرچاؤ گی اب گینے نے اسے آنے والے وقت سے ڈرانا چھا اللہ کا انصاف بھی خوب ہے کوئی اپنے پرائیویٹ جیٹ پر گھومتا ہے تو کسی کو چھوٹی سی سیکل بھی کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے وہ تلخی سے مسکرائی تھی میری دعا کہ اللہ تمہارے ساتھ انصاف نہ کرے ورنہ تمہارے پاس آنسو کے سوا کچھ نہیں بچے گا اب گینے کو کچھ بھی کہنا پتھے سے سر پھوڑنے کے متراتف لگا تھا وہ باغی ہو چکی تھی جسے روکنا شاید نہ ممکن تھا فکر نہ کر اپنے آنسو بہانے کے لیے تمہارا کندھا نہیں مانگوں گی بلکہ اپنے آنسو خود ہی پوچھوں گی وہ دونوں پر ایک اجرتی نگاہ ڈالتی وہاں سے چلتی بنی تھی کہ کب کہنے سننے کو کچھ بچا ہی کہاں تھا اب ہم کیسے روکیں گی اسے این نے اب گینے کی شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہارے وچ بلہجے میں پوچھا تھا اسے صرف آپہ ہی رو سکتی ہے وہ آنسو بے دردی سے رگرتی حتمی انداز میں گویا ہوئی تو این بھی چپ سات گئی تھی اپنی دوست کو راہے راست پر لانے کے لئے یہ سب ضروری تھا مجھے ایک اہم اعلان کرنا ہے ٹیبل بچا تھا اعتضاء سبھی افراد کا اپنی جانمت بچا کر گیا کہیں میری بہت پسند نہیں کر لی سائدہ خطون نے اندازل گیا یہ نیک کمہ موسیٰ ہی کرے گا اس کی موبال گارائی سے موسیٰ کھانستے ہوئے آنکھیں دکھانے لگا میں جان تو میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں جو کسی کو پسند نہیں آئے گی مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں اسے میری فیصلے کا احترام کیا جائے جو کہ میری خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی بتمید بانتا محول میں اقباس صاحب پھیلانے لگا تھا اب سسپنس مت بڑھاؤ تو نیرہ بانوں نے تراز کیا تو وہ بھی گلہ کھنگارتا لفظ بولنے سے پہلے تولنے لگا میں کئی دنوں سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ چیک کر رہا ہوں کوئی ایسی یونیورسٹی مل جائے جہاں میں سمسٹرز آیا کیے بگر ایڈمیشن لے سکوں آخر کار میرا کام بن گیا اور میں اگلے ہفتے کینیڈا جا رہا ہوں اور سر جکائے بھیگی بلی بنا بھن ملایا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ارتضاء میں تمہیں نہیں جانے دوں گی زنیرہ بانوں کا تو گویا دل ہی حلق میں آ گیا ہو مام یہ ضروری ہے پلیز مجھے روکیے گا مات وہ لب بھیجتا وہاں سے اٹھ گیا تھا زنیرہ بانوں اپنے شوہ نامدار کو شکوا گناہ نگاہوں سے دیکھ دی اپنے کمرے میں جا کر باندھ ہو گی تھی شیک ہے خلیل سائدہ ختون کو تو پہلے اس کی کھرمیں پھیلی مزدر ورنہ لہر نے بے رام کر رکھا تھا ماں جی صرف دو سال کی تو بات ہے شوہ کیس کا جانے دو وہ یوں بولے جیسے دو دن کی بات ہو دو سال کی بات ہے دو گھنٹوں کی نہیں دادو آپ فکر کیوں کرتی ہوں میں ہوں نا آپ کے پاس ایسے بھی اچھا مستقبل بنانے کے لئے مشکلات تو چھننی پڑتی ہیں موسیٰ پیار سنے پچکار تھے باتوں مل جانے لگا تو خلیل صاحب چپکے سے اپنی زوجہ کی پیچھے چلے آئے جو بیٹ پر گری عشق بار تھی بیگم انہیں قریب بیٹھتے ہو انہیں سیدھا کرنا چاہا مگر وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے بجلی کی تار کو چھو لیا ہو میری بات تو سنو یہ حرکت خلافے تباہ تھی آپ جانتے تھے نا سے آپ ہی نہیں ایڈمیشن کروایا نا اس کا اچھکیوں میں علشتی آواز پر وہ دم بھر گئے تھے تم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کا محول ٹھیک ہو جائے اور پھر ہمارا بیٹا خوش رہے ارتضاء کو اس کی محبت مل جائے یا افسرہ اور ارتضاء کی شادی ہو جائے سوالوں کی بچھار کرتے اسے دنگ چھوڑ گئے تھے آخر ارتضاء کے جائے سے کیوں وہ ماں تھی اور وہ دوری کاٹا مشکل تری نمبر تھا کہ افسرہ کے جانے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا وہ بجھے بجھے سے سر کو پیچھے گر آ گئے تھے لیکن میں کل موسیٰ کے ساتھ گئی تھی افسرہ سے ملے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جلد لوٹ آئے گی وہ سب ٹھیک ہونے کا اعلان دلانے لگی تھی میرے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ جو بلنڈر کیا ہے نا اس کے بعد وہ فقت آنے کی باتیں ہی کرے گی وہ جو بتانا نہیں چاہتا تھا آج وہ داستہ لبوں پر ہی آ گئی تھی سب جاننے کے بعد کمرے میں سکوچ سا چھا گیا تھا اس میں ارتضاء کا کیا قصور ہے اس نے تو سب محبت میں کیا وہ ارتضاء کی وقالت کرنے لگی تھی تو افسرہ کا کیا قصور ہے اس نے بھی تو محبت ہی کی تھی سارا قصور ہمائیوں کا ہے وہ فقیل سے جج بن گی تھی ہمائیوں کو بھی کوئی قصور نہیں ہے اس نے بھی جو کیا محبت کے لئے کیا اب محبت میں کیا تو پھر سارا قصور محبت کا ہے وہ چو چو کرتی محبت کو ہی قصور واہ ٹھہر آ گئی تھی قصور محبت کا نہیں ہے بس سمجھ لو ہم قدم ہونے کے لئے چاند قدم دور ہونا پڑے گا وہ سوچو کر ہمائیوں وہ سب نہ کرتا تو افسرہ تک ارتضاء کی جذبات کیسے پہنچتے ایسے بھی تم چاہتی تھی نا ارتضاء بچ پرنا چھوڑ دے تو بس تمہاری چاہت پوری ہونے والی ہے دیکھنا جس دن ارتضاء واپس لوٹے گا تم اسے اپنی پساند میں ڈھلا ایک سمجھدار مرد پاؤ گی وہ جو معاملہ سمجھ چکی تھی آخر میں لالچ ملنے پر بھویں سکیٹ گئی مگر دو سال میں کیسے روں گی پھر سی اتنے لمبے عرصے کی سوچ کر دل گرفتہ ہونے لگا جب افسرہ نہیں تھی تو ارتضاء تمہارے دل لگانے کی کوشش کرتا تھا اب ارتضاء نہیں ہوگا تو افسرہ ہی یہ کام کرے گی کیا ملوم افسرہ اس عرصے میں ارتضاء کی کمی کو محسوس کر لے اس کی جذبات کی ستاکت کو پہچار لے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ان کے اندر خدشیات نے انگڑائی لی تھی بچہ اپنی بیٹی کی محبت اپنی بیٹی کی بنائی پر پورا بھروس ہے وہ ٹھوس لہجے میں بولے تو خلیر پھر بھی ان کی چہرے پر پرزمدگی نے سایا کیا تو نیرہ کیا تمہیں ارتضاء اس لئے زیادہ عزیز ہے اس نے تمہیں جنم دیا وہ مطانع سے بولے اور وہ نام تب ہی لیتے تھے جب بہت سنجیدہ ہوتی تھی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی دونوں میں فرق نہیں کیا البتہ جب افسرہ گئی تھی تب میں نے اس سے بھی زیادہ روئی تھی اگر مجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو روز فون پر اس کی خیرد معلوم نہ کرتی نہیں واپس آنے کے لئے سماجت کرتی تو افلانہ انداز میں انہیں غلط ثابت کرنا چاہا میں جانتا میری بیوی خاصی انصاف پسند ہے محبت کرنے والی عورت ہے اس لئے تو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہوں تو نیرہ بانوں کے بازو کے گھیرے میں لیتے ہیں وہ مان سے بولے تھے ان کا موڑ بہتر کرنے کے فن سے وہ بہت خوبی واقف تھے کبھی کبھر اچھے وقت کی خاطر کروئے فیصلوں کا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے بلکل اسی طرح جیسے صحیح یاب ہونے کے لئے گڑی دبائی کا تباہ کے برخلاف جا کر ہلک سے اتارنا پڑتا ہے یونیورسٹی کے لئے تیار کھڑی تھی جب تم سال کو یونیورسٹی کے لئے تیار سیڈیو سے اترتے دیکھ چونگی مگر مو سے ایک لفظ نہ بول پائی شکر آج مہرانی کو بھی یونیورسٹی کا خیال آیا ورنہ مجھے لگا تھا تم بھی اب گینے کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے این کو اکیلا چھوڑ دگی ذرینا بیگم کو اسے دیکھتے ہی اپنا دل جلانے والا فرض نبھایا تھا اب گینے کو مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑا اگر آپ شاہدر کی ذمہ داری سبھال لیتی تو شاید وہ این کا ساتھ نہ چھوڑتی وہ پہ اپنے نام کی ایک تھی میں کیوں سبھالوں ذمہ داری اب یہی کام رہ گیا ہے مجھے لوگوں کے بچے پالتی پھروں جل پنچھی بنی سر چھٹکی تھی میں جا رہی ہوں اور ہاں این بیگ میں اپنا فیڈر رکھ لینا یہاں سے جاتے جاتے مسلمے سے انین پر پڑاتی ان کے اندر شولہ بھڑکا گئی تھی جس پر این کے تاثرات یوں تھے کہ میں نے کیا کہا تھا جبکہ ہمیں ہنسی چھپانے کو جابی اٹھا تھا باہر کی سمت بھاگا تھا میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں آخر کوئی اتنا حاضر جواب کیسے ہو سکتا ہے کیسے گارڈی روڑ پر ڈالتے ہمیم نے دعا دیتے انداز میں لیپ کو شائع کی جس پر امثال فخریہ گردن اکڑا گئی ویسے میں سوچتی ہوں اگر امثال جیسی بہو ممہ کو مل جائے تو کیا سین ہوگا مطبع ٹی وی کے بغیر ہی لائف ڈراما دیکھنے کو ملے گا روز نہیں اپیسوڈ نیر تڑکی کے ساتھ کھیکی کرتی این نے اپنی سوچ میں دونوں کا حصے دار ٹھہرایا تھا استغفر ممہ کو چھوڑا ہے سرڑکی کے ساتھ تو میرا بھی نبھا نہ ہو سکے ہمیم نے سٹیرنگ چھوڑتے ہو بگیدہ کانوں کو ہاتھ لگایا تھا میری مت نہیں ماری گئی جو اس جیسے ڈرپوک اور ماں کے پلو سے بدے لنگور سے شادی کروں بھائی بیتو ایسے شخص سے شادی کروں گی جو ڈنکی کی چھوٹ پر محبت کا احسار کرے جو میرے لیے ہر کسی سے لڑ جائے اور ناپسندیتا نظروں سے ہمیم کو تکتی آخر میں رخ بدل گئی تھی اڑالو جتنا اڑنا ہے بس موں کے بال نہ گرنا کیونکہ پھر زمین پر بھی اڑ کر لگے پتھر کی طرح ظالم بن جاتی ہے وہ خبہ دار کرتا موڑ کارنے لگا جبکہ امسال نے اسے کچھا چبا جانے والی سوچ پر اقتفاہ کرنا بہتر سمجھا تم کہاں جا رہی ہو ہمیں ان کے جاتے سے گیٹ کی طرح مرتا دیکھ اینیس کی کلائی دے بچی میرا شوٹ ہے اس لئے مجھے جانا پڑے گا تو ممہ سے کہہ دینا کہ میں یونیورسٹری سے سیدھا اکیڈمی چلے گئے تھی اور جلد بازی دکھاتی اپنی کلائی چھڑوانے لگی امسال رحم کرو خود پر کیوں خود کو دلدل میں دھکیل رہی ہو این نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہو کوشش کرنا چاہی میں خود کو دھکیل رہی ہو اسے تمہیں کیا پریشانی وہ آجز میلوم ہوئی تھی پریشانی ہے کیونکہ تم میری دوست ہو مطلب اب مجھے دوستی ختم کرنا پڑے گی این نے کبھی نہ سوچا تھا کہ امسال اس حد تک بھی چلی جائے گی وہ دھکسے سے دیکھتی رہ گئی امسال اپنے بیک کے بارے میں سوچو قریب شخص کے جینے کا سہارا صرف عزت ہی ہوتی ہے اگر وہی چین جائے تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والی چیز سانس ہوتی ہے امام صاحب جین ہی پائیں گے امسال تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو این کا دل چاہا اس کا ساتھ دیوار میں دے مارے تاکہ ذہن میں بھرا گن مادہ نکل جائے کیونکہ میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی ارے میں تو انہیں عزت دے رہی ہو تم دیکھنا لوگ ان کی کتنی عزت دیں گے اب اسے تم جو بھی سمجھو وہ تمہاری سوچ کا فطور ہے چھٹکے سے اپنی کلائی چھڑواتی وہ آگے بڑھ گئی تھی این اس کی بہی سور بے بسی پر دل چھوڑتی قریبی بینچ پر جا بیٹھی کیونکہ اب مزید چلنے کی حمد نہ رہی تھی اس کی ماں کی ہم عمر بنی اٹھنی عورت تھی جو لانچ میں تارہ بیگم کے پاس بیٹھی حساس کر باتیں کر رہی تھی اب گینے آج سے پہلے سے کبھی نہ دیکھا تھا چارنے کیوں کوئی چاہت بھی نہ تھی کہ وہ کون ہے وہ تو بس اپنی امی کی حکم پر چائے بناتی امسال کے بارے میں سوچ رہی تھی جسائی کی طرح دماغ سے چمٹ چکی تھی باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن زیارہ سالون کا چکر لگا لینا چہرے بزرہ نکھار آجے گا بچائی پیش کرتی کمرے میں جانے کو تھی جب اس کی عورت نے پیش گئی کیا مطلب ہے اب بھی کی کچھ پڑھ لینا پڑ سکا پر اسے ایک رشتہ لاری ہے تمہارے لیے لڑکا بہت ہی پیارا کھاتے پیتے گھر گئے بس تمہاری طرح زیارہ روک لگ گیا ہے وہ کہہ رہے سال پہلے شادی ہوئی تھی بچی کی پیدائش کے وقت ماں زندہ نہ رہ پائی اب ایک بیٹا ہے اور وہ بھی خود وہ دونوں کی خوب نہ بھی گی اب گینے نے نگاہوں میں ملا لیے طرح بے کمکہ دیکھا جو خود شرمیدہ دکھائی دے رہی تھی آنٹی جی آپ لڑکی نہیں بلکہ کیئر ٹیکر ڈھونڈے آنچ چائے پی کر چاہیے گا بہت محبت سے بنائی ہے وہ دبے لفظوں میں گھر سے نکل جانے کا کہتی اپنے اندر جوش مارتے لاوے کو شانت کرنے لگی بہت اچھا رشتہ ہے تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے انہیں اب گینے کو پیار سے سمجھانا چاہا میں اپنی بیٹی کے لئے کیلے ہی کافی ہوں اندر ایسی نیس سے ہماری گھر مات آئیے گا اور ہاں آچائے ضرور پی کر چاہیے گا مجھے نہیں پینی چاہی تمہیں تمہیں تو بات کرنے کی تمہیز ہی نہیں ہے ارے میں تو تمہاری تائی کی وجہ سے ترس کھا کر آگئی تھی ورنہ تمہاری جیسی موپھٹ اور جھلسی چمڑی وئی لڑکی کو کون بہے گا وہ بھی تب جب تلاکہ دھبا ماتے پر سدھا اپنی بیزتی برداشت نہ کرتے ہیں وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئی تھی ماں بیٹی میں جنگ چھر چکی تھی آپ تب سے آپ اس کی باتیں سنو نہیں یہ سکین کے ساتھ کے شاید میں مان جاؤں گی نہیں ابھی ایسا نہیں ہے تو کیسے ہیں امی وہ بھٹ بڑی تھی اب بھی میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہارا گھر بستا دیکھ لو وہ بھی بس بسوں کے ہاتھوں مجبور تھی امی آپ نے میرا گھر بسایا تھا نا تو کیا ہوا ابھی ضروری تو نہیں ہے ہر بھر دھوکہ ہی ملے وہ بھی پورا مید تھی یہی تو میں سمجھا آ رہی ہوں کہ ضروری نہیں کہ ایک عورت جینے کیلئے ہمیشہ کسی مرد کا سہارا لے میں خود کو اتنا کمزور کیوں سمجھتی ہوں کہ خود اپنی فاظت نہیں کر سکتی ہماری نیگے بانی ہم سے جڑا مرد ہی کیوں بے شک وہ مرد ہمیں بھرے مجمع میں بدنام کر دے ہم وہ برداشت کر سکتے مگر خود اپنا سہارا بننے کی کوشش نہیں کر سکتے آخر کیوں بہت جی لیا دوسروں کے آسرے مگر بس اب نہیں عورت ہوں اس کا مطلب میں کمزور ہوں نہ ہمی میں کمزور نہیں ہوں مجھے خود کا سہارا بل لینے دیں پلیز تاکہ میں کل کو اپنی بیٹی کو مضبوط سہارا فرام کر سکوں انہیں سوچ لیا ہے کہ میں پھر سے میڈیکل کے لئے انٹری ٹیسٹ دوں گی میں اپنا خواب ضرور پورا کروں گی تاکہ میری بیٹی کے خواب ادھورے نہ رہ سکے امی ایک ڈاکٹر ماں ہو تو بہترین سہارا بن سکتی ہے نا وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹی ان میں بھی رولا چکی تھی آہ میری بیٹی بہت مضبوط ہے مجھے شکین ہے کہ تم ایک اچھی ماں ثابت ہوگی اب گینے کو خود سے لکاتے وہ خود اس کا سہارا بنی اس کی گم سار بن چکی تھی اب تائی جان کو اپنے لفظوں میں سمجھا دے کہ ایسی فضول حرکت تو اسے باس آجے ورنہ میرے لفاظ انہیں پسند نہیں آئیں گے ابوی کی دھمکی پر وہ ڈبائی آنکھوں سے مسکاتی سرحلہ کی وہ خوش تھی کہ اب گینے اپنے مستقبل کو سوانے کیلئے پور عظم ہے ورنہ اس کا پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ جانا اس کی پریشانیوں میں ضافہ کر رہا تھا موسیقی